ہیلو گائز ویلکم ہمارے جیکیوری کی سیونٹی سیکنڈ ویڈیو ٹیٹوریل میں اس ویڈیو ٹیٹوریل میں جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہم کس طرح سے آوٹر ہائٹ کسی ایہٹی میل ایلیمنٹ کی فائنڈ کرتے ہیں سو آوٹر ہائٹ جو ہے بسکلی وہ ہے کہ جس رنگ سے آپ ڈائگرام انجیک سکتے ہیں کہ اس میں آوٹر ہائٹ میں ایلیمنٹ کی ہائٹ بھی ہوتی ہے ساتھ پیڈنگ بھی ہے اور بارڈر کو بھی انکلوڈ کرتی ہے سو آوٹر ہائٹ سمپلی ہائٹ نہیں ہوتی اس میں پیڈنگ اور بارڈر دونوں چیزیں آ جاتے ہیں سو آوٹر ہائٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم جو ایک کلیو کا جو میتھر یوز کرتے ہیں وہ ہے آوٹر ہائٹ میتھڈ یہ میتھڈ ہمیں راہ ویلی اٹھا کے دے گا جو آوٹر ہائٹ کی ہوگی سو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھاتا ہوں میں آپ کو اپنی ایچ ٹی میل فائل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک ڈیو ہے جس کو آئی ڈیو ہے کنٹینر ڈیو اس کے اندر میرے پاس ایک اور ڈیو ہے جس کو آئی ڈیو ہے ڈیو ہے ڈیو ہے ڈیو ون اور ایک بٹن ہے بی ٹی این وان اس بٹن کے کلک کی ونڈ کے در ہم جیکیوٹی میں کام کریں گے سی ایس ایس فائل میں میں نے جو ہمارے پاس کنٹینر ڈیو ہے اس کو مارجن کی ویلیوز یہ دی ہوئی ہیں اور ڈیو ون کو میں نے ویٹ دی ہوئی ہے ہائٹ دی ہوئی ہے باورڈر دی ہوئی ہے پیڈنگ اور مارجن کی ویلیوز الگ سے دی ہوئی ہیں سو یہ ویلیوز میں نے سی ایس ایس میں اپنے جو ایچ ٹی میل کے ایلیمنٹس ہیں ویب پیج پہ ان کو دی ہوئی ہیں سو اس طرح سے میری فائل براوزر میں نظر آ رہی ہے میں چاہتا ہوں جو آؤٹر ہائٹ کی ویلی ہو وہ اس ڈیو ون کے اندر ہی ڈسپلی ہو جیسے میں بیٹن پر کلک کروں سو وہ کام ہم سیمپلی کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں آؤٹر ہائٹ کی ویلی کو فانڈ آؤٹ کرنا ہوگا جس کے لیے مجھے ڈیو کو سیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے سو سب سے پہلے ڈیو کو سیلیٹ کرتے ہیں اس سلیٹر کے ساتھ اس کی آئڈنگ مجھے پتا ہے ڈیو ون ہے ڈاٹ آؤٹر ہائٹ یہاں پہ آؤٹر کا او سمال ہوگا اور ہائٹ کا ایچ کیپیٹل ہوگا یہاں پہ سپیلنگ کریکٹر کے ہیں اور جو اس کی الفہ بیٹس ہیں ان کو پروپر آرڈر میں لکھیں ادر واضح یہ کام نہیں کرے گا سو یہاں پہ یہ جیس سٹیٹمنٹ ہے یہ میرے پاس آؤٹر ہائٹ کی ویلی کو پک کر لے گی لیکن اس آؤٹر ہائٹ کی ویلی کو میں چونکہ بعد میں ڈسپلی کرونا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس ڈیو ون ہے اس کے اندر تو میں اس کو یہاں پہ ایک ویریابل میں یہاں پہ سٹور کر لیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں جو ویریابل ہوا ہمارے پاس یہاں پہ اس کے انام ایچ فار ایکزمپل ایچ فائیб جٹھ دیتا ہوں تو یہاں پہ ویریابل میں نے بنا لی ایچ فائیب جس کے اندر یہ آؤٹر ہائٹ کی ویلیو آ جائے گی سٹور ہو جائے گی میں چاہتا ہوں یہ جو ویلیو ہے آوٹر ہائٹ کی میں ڈیو وان میں ڈسپلی کروں تو میں وہ کام ایچ ٹی میل میتھڈ کے ساتھ کر سکتا ہوں اگر آپ کو یہ میتھڈ نہیں آتا تو آپ کو چاہیے کہ ہمارے جیکیوری کی پریلیس میں نیچے جائیں اور وہ ویڈیو دیکھیں جس میں آوٹر ہائٹ میتھڈ جو اس میں ایچ ٹی میل میتھڈ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے ڈیٹیل اس کی بتائی گی ہے سو اگر آپ کو ایچ ٹی میل میتھڈ آتا ہے تو ہم یہاں پہ آگے جا سکتے ہیں آپ اس ویڈی کو سمپلی بھی یوز کر سکتے ہیں کسی ایف ایل یا اس قسم کے کسی بھی آز جگہ پہ لیکن میں نے چونکہ یہاں پہ ڈسپلی کروانے گا ڈیو وان کرنے تو مجھے ایچ ٹی میل میتھڈ کو یوز کرنے کی ضرورت ہوگی سو سب سے پہلے آپ نے ڈیو کو سلک کیا مجھے پتا ہے اس کی آئیڈی ڈیو وان ہے سو میں نمبر سین کے ساتھ اس کو یہاں پہ لکھوں گا ڈیو وان ڈاوٹ ایچ ٹی میل میں چاہتا ہوں اس کو پروپر فارم میں یہ ڈسپلی ہو یعنی کہ یہ اس طرح سے ڈسپلی ہو کہ آؤٹر ہائٹ is equal to لیس سے کہ ہنڈرین ٹوئنٹی پی ایکس اگر میں یہاں پہ سمپلی ایچ فائل ٹیپ کر دوں گا تو وہ سمپلی راہ ویلی کو لکھ دے گا لیکن میں اس کو پروپر فارم میں ڈسپلی کرونا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ سب سے پڑھے ڈبل کورٹ میں دیکھوں گا آؤٹر ہائٹ is equal to کارڈ کٹینیشن سیمبل کے ساتھ یہاں پہ ویریابل کا نام جس کا ایچ فائیب ہے ویریابل کا نام لاز کارڈ کٹینیشن سیمبل کے بعد پی ایکس دیکھ جوں گا تو یہ ڈسپلی کرے گا اس ویلی کو اس فارم میں کہ آؤٹر ہائٹ is equal to 240px سو اگر آپ سمپلی ایچ فائیب لکھ دیں گے تو وہ سمپلی 140 ڈسپلی کر دے گا لیکن میں اس کو تھوڑا بہتر طور پر ڈسپلی کرونا چاہتا ہوں سو اپنی فائل کو یہاں پہ سیف کرتے ہیں ایڈیٹر میں آتے ہیں ویب براؤزر میں اس میں آکے اپنی فائل کو ریفیش کیا اور جیسی ویٹر پہ کلے کروں گا تو یہ ہمیں آؤٹر ہائٹ کی ویلیو ڈسپلی کر دے گا اس نے آؤٹر ہائٹ کی ویلیو کو 248 پکزل کے طور پر شو کی ہے اس کی ویلیو 248 ہے آؤٹر ہائٹ کی یہ چونکہ ویلیو آؤٹر ہائٹ سے زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں پیڈنگ اور بورڈر دونوں انکلیوڈ کرتے ہیں جس طرح کے میں نے ڈرگرامی آپ کو شو کیے سو اگر آپ اس طرح سے ہم آؤٹر ہائٹ کی ویلیو کو ڈسپلی کر سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اس کی ریگارڈنگ آؤٹر ہائٹ میتھرڈ کی ریگارڈنگ اوئی پرابلم ہے یہ کوسٹین تو آپ نیچے کمیٹ سے مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ہیلپ آٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا آنے والی ویڈیوز پر دیکھنا مت بھولے گا جس میں یہ کیونکی مزید ریپرٹ اور چیزیں آپ لوگ کور کرنے والے ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کو ہیلپ کیا پلیز لائک کریں سبسکر کریں ہماری چینل کو تک کہ آپ کو ویڈیو مس نہ کر سکیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں so till then take care of yourself اپنا خیال رکھے گا good bye